بسم طرح خان رحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک 9.3 کریں گے یہ پیج 187 پہ ہے اس ٹاپک پیجے سب سے پہلے بات کریں وہی ہے مسلس کے متعلقہ جو ہے نا اس کی سائیڈیں اس کی انگلز اور لائن سیکمنٹس وغیرہ ریشوائیں وغیرہ ان کے بارے بات کریں اور آگے جا کے بیسیکلی ساری مسلس میں نا وہ مسلسوں کے بائی سیکٹر کھینچ رہے ہیں ان کی سائیڈوں کے ان کے انگلز کے اور ان کے پھر وہ امودین بلکہ ارتفاع آلٹیچیوٹ کھینچ رہے ہیں تو ہم ہر ٹاپک جو ہے نا ون بائی ون کریں گے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ٹرائنگلز کے جو رائٹ بائی سیکٹرز ہیں امودین ناصف ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں پہلے یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ فرز کوئی ایک لائن ہو جیسے ٹرائنگل کی ایک سائیڈ ہے اس کے اور بی اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوگا نا کیسے نکالتے ہیں اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں لیکن وہ بتا رہے کہ سینٹرل پوائنٹ میں سے بے شمار لائنیں گزر سکتی ہیں یہ گزر سکتی ہے یہ گزر سکتی ہے اور بات بھی ٹھیک ہے بہت ساری گزر سکتی ہیں لیکن ان میں سے ایک لائن ایسی ہوگی صرف اور صرف ایک لائن ایسی ہوگی جو پورا نائنٹی کا انگل بناتی ہوگی تو اس کو آپ امودی ناصف کہتے ہیں یہ ایک بات دوسری بات یہ بتائی ہے کہ جو لائن ای بی کے سینٹر میں سے تو گزرے لیکن ای بی کے بلکل اوپر ہو آپ اسے اس لائن کا جو ہے اس لائن کا اسے ناصف نہیں کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس کے اوپر سے ہی گزرے تو پھر وہی وہی لائن ای بی ہی ہو جاتی ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی تھوڑا سا گیپ جرور ہونا پڑے گا جیسے کہ یہ میں نے تھوڑا سا گیپ بنایا ہے جہاں کے زیادہ بن گیا لیکن بہرحال اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتی اوپر سے گزرے گی تو وہی لائن ہوگی اچھا اب اس کو بنانا کیسے ہے اس کو انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ٹیبل میں لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ اگزیمپل کرتے ہیں جس میں انہوں نے ٹرائنگل اے بی سی کی بات کیا اس ٹرائنگل کو بناتے ہیں پھر اس کے موڈی ناصف کھینچنا سکتے ہیں جو کہ پرائم مقصد ہے اس ٹاپک کا تو جو مثال ہے وہ پیج وان ایٹی سیون پہ ہی ہے اس میں کہتے ہیں کہ ٹرائنگل اے بی سی کی جو سائیڈیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ سکس سینٹی میٹر اے بی سکس سینٹی میٹر ہے بی سی جو ہے وہ سکس پنٹ فائی سینٹی میٹر ہے اور سی اے سیون سینٹی میٹر ہے تو سی اے یا اے سی کو نیچے لے لاتے ہیں میں بوک کی طرح لیبل کر رہا ہوں یہ سیون سینٹی میٹر ہو گیا یہ بی پوائنٹ ہے تو یہ سکس پنٹ فائی ہو گیا بی سی سکس پنٹ فائی ہے نا اور اے بی جو ہے وہ سکس سینٹی میٹر ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کے جو سائیڈیں ہیں ان کے امودی ناصف کھینچنے ہیں ازلا کے امودی ناصف یعنی کہ ورٹیکل بائی سیکٹر بنانے تو سب سے پہلے ہم ٹرائنگل بناتے ہیں اس کے بعد پھر باقی کام کرتے ہیں اب اے سی سیون سینٹی میٹر ہے تو میں نے سیون سینٹی میٹر کا یہ ایک لائن سیگمنٹ لگائے سی ہے اس کو سی اس کو اے اور یہ سیون سینٹی میٹر ہے اب مجھے اے بی بنانا جو کہ سکس پنٹ فائی ہے تو سکس پنٹ فائی سینٹی میٹر کی میں پرکارٹ کھلوں گا جو کہ اے سی یا سی ہے تو سی پہ رکھے میں نے ایسے کر کے لگا دیا اب اے بی سکس سینٹی میٹر ہے تو سکس سینٹی میٹر مجھے پرکارٹ کو کھولنا ہے اور یوں کر کے میں نے یہ پوائنٹ دھونڈ لیا جو کہ میرا بی پوائنٹ ہے تو اب میں نے بی کو سی سے ملانا ہے اور ہم مجھے ان سائیڈوں کے اے بی اور اے سی اور بی سی سب کے ورٹیکل بائی سیکٹر نکال لیں امودی ناصف نکال لیں رائٹ بائی سیکٹرز کہہ رہے ہیں انہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرس کریں کہ پہلے ہم بی سی سائیڈ کے نکال تھے تو آپ کو ایک اندازن پتہ تو ہوتا ہے نا سینٹر یہاں پہ ہے فرس کریں یہاں پہ کر کے آتا ہے دیکھنے سے پڑا چل جاتا ہے اسے تھوڑا سا زیادہ کھول کے تو ایدھر کو لائن لگائیں آرک ایدھر کو لگائیں ٹھیک ہے پھر اسے اٹھائیں دوسری سائیڈ پہ لے آئیں اتنی ہی کھلوی پرکار سے پھر آپ ایسے کر کے اور ایسے کر کے لگائیں اب یہ جو لائن گزرے گی یہ آپ کی بائس سیکٹر ہوگی بی سی سائیڈ کی اب آپ کو اس لائن کا کوئی نام دینا پڑے کا بک میں انہوں نے ایم اور این کہہ کے سے لیبل کیا ہے اچھا اب آپ نے بی سی کا بنایا ہے اب آپ نے باقی دو سائیڈوں کا بھی بنانا ہے اب میں اپرکار کو اتنا ہی کھلا چھوڑا ہوں اے بی کا بنانا شروع کیا میں نے یہ تھوڑی سی گڑ بڑ ہوئی اس سائیڈ پہ کہ یہ میں نے کم لگائی تھی چھوٹی یہ جو تھی یہ آرک تو خیر اب یہ پوائنٹ مجھے مل گیا یہ تو ان میں سے گزرتی ہوئی ایک میں لائن کھینجتا ہوں بیسیکلی یہ دیکھیں اس کا بک میں انہوں نے نام دیا ہے پی کیو پی کیو اس نے اس پوائنٹ پہ کٹ کیا ہے پہلے والے ایم این کو اب تیسرے کا کھینجتے ہیں اگر ہماری ڈائیگرام up to scale اور اچھی بنی ہوگی اور انشاءاللہ جیسے آپ بنائیں گے ایکزیم میں تو کیا ہوگا تو تیسرا بھی اس ہی جگہ سے گزرے گا تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ان کو ملا دیا ایسے کر کے اور اس پوائنٹ کا لائن کا نام انہوں نے s t رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ خاصی بہتر ڈائیگرام بن گی ہماری ایکزیکلی اسی پوائنٹ سے گزر رہی ہے تو یہ آپ کے تینوں سائڈوں کے جو ہے رائٹ بائی سیکٹر بن گے مودی ناصف بن گے میں دوبارہ سے رپیٹ کرتا ہوں ایک چیز اگر جس کو سمجھ نہیں آئی وہ یہ کہ کسی بھی لائن کا یا تین لائن ہے نا کوئی بھی اور لائن ہو اس کا آپ نے بائی سیکٹر کھینچنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کونوں پر پرکار رکھ کے سینٹر سے تھوڑی سی زیادہ کھول کے ادھر کو اور ادھر کو آرک لگائیں اس کے بعد ادھر سے پکڑیں ادھر کو لگائیں اور ادھر کو لگائیں دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہ جو دو پوائنٹس آئے ہیں نا ان کو ملا دیں تو یہ آپ کا عمودی ناصف یا رائٹ بائی سیکٹر آ جاتا ہے اس کی خوبی ہوتی ہے کہ یہ نائنٹی کا انگل ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ جس پوائنٹ میں سے گزر ہے نا یہ فرسکر اے بی لائن ہے یہ سی پوائنٹ ہے تو اس میں اے سی جو ڈسٹنس ہوتا ہے نا وہ برابر ہوتا ہے بی سی کے یعنی بلکل درمیان میں ہوتا ہے اب میں اس کے پیچھے آپ کو تھیوری سی ایک لوجیکل تھیوری سی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کبھی بھی نہ مطلب آپ کے ذہن سے نکلے وہ یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اینگل کے بائی سیکٹر بنانا سیکھے ہیں پہلے آگے حالانکہ وہ آئیں گے اس میں کیا ہوتا تھا جیسے ہم نے کوئی اینگل بنایا ہے اور اب ہم نے یہ سکسٹی کا اینگل ہے مثال کے طور پر اس کو بائی سیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کمپاس رکھ کے ہم یہ کرتے تھے نا کہ یہاں پہ کمپاس رکھ کے تو ہم یوں کرتے تھے کہ یوں لگایا ٹھیک ہے یوں اس کے بعد یہاں پہ رکھ کے ایسے لگایا اور یہاں پہ رکھ کے ایسے لگایا اس طرح آپ کا یہ ناصف بن جاتا تھا اس اینگل کا اور یہ اگر سیکسٹی کا ہے تو یہ تھرڈی کا ہوگا اب آپ فرس کریں کہ اینگل سیکسٹی کی بجائے ون ایٹی کا ہو تو پھر کیا ہوگا بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات ہوتا تھا یہ آپ کا جو اینگل ہے اس میں یہاں پہ یہ جو شوائیں دونوں مل رہی ہیں یہ دیکھیں او ایس اور او ٹی دونوں شوائیں یہاں مل رہی ہیں اینگل ہے لیکن اس لائن کو اگر آپ یہ پیچھے کو ایکسٹینٹ کرنا ہوں تو اس لائن کو آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سیمپلی اس کو ایسا کر کیسے کھنچتے ہیں لیکن اگر اینگل بھی پیچھے کو بھی بنا او تو ادھر کو بھی بسیکٹر بنا سکتے ہیں ایسے کر کے لائن ہوں اگر تو پھر ایسے کر کے اسی ترتیب سے بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو بسیکٹر والی لائن ہے یہ سینٹر پوائنٹ سے آگے پیچھے بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میں لوجیکل سی بات ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے بلکہ میں اسی ڈائیگرام کو پاس رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کمپیر کرنا آسان ہو اگر اینگل وان ایٹی ڈگری ہو اگر اینگل وان ایٹی ڈگری ہوگا تو کیا ہوگا ایسے لائن ہوگی نا ٹھیک ہے اب اس طرح کوئی نہ کوئی سینٹر پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے اینگل کا یہ سینٹر پوائنٹ تھا اس طرح کوئی نہ کوئی او پوائنٹ ہوگا اب یہ اینگل وان ایٹی ڈگری ہوگا اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آپ کیسے بنائیں گے تو اس کا بائسیکٹر بنانے کے لئے جیسے آپ نے کیا کیا تھا کہ سینٹر پوائنٹ پر رکھ کے ایک سے دوسری تک آرک لگائی تھی نا سینٹر پوائنٹ پر رکھ کے ایک سے دوسری تک آرک لگائی تھی یہ یہ میں نے کیا تھا نا ایک شوہ سے دوسری شوہ تک فرض کریں کہ یہ او ایس تھی اب میں اس کو او ایس کہتا ہوں اس کو او ٹی کہتا ہوں تو آپ نے دیکھیں ادھر کیا کیا تھا یہ ایس والی سائٹ ہے تو ایس سے ٹی تک لائنے گئی تھی تو میں نے ایس سے ٹی تک لگا دی پھر آپ نے کیا کیا تھا کہ ایس پہ اور ٹی پہ رکھ کے ایس والی سائٹ پہ جائیں اس نے کٹ کیا تھا یہاں پہ رکھ کے یہاں پہ رکھ کے دوبارہ لگایا تھا تو دیکھیں میں یہی پہ رکھ کے دوبارہ لگانے لگوں ایسے کر کے تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے اب یہ میرے پاس پوائنٹ آ گیا اور یہ میرا سینٹر پوائنٹ پہلے سے ہے یہ دیکھیں تو میں نے کیا کیا ہے اس لائن کے اوپر یہ نائنٹی ڈگری کا بنا دیا من ایٹی ڈگری کا میں نے اینگل کا آدھا کر کے نائنٹی ڈگری کا اینگل بنا دیا تو دوسرے لفظوں میں اس لائن کے اوپر میں نے کیا کیا ہے اس لائن کے اوپر میں نے اس کا جو ہے وہ آہ رائٹ اینگل بنایا رائٹ اینگل بنایا نا یہ اس لائن کا آچھا اب اس میں سیچویشن ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹر پوائنٹ کون سا ہے تو اس پہ رکھ کے جب آپ نے ایسے پرکار چلائی تو آئیم شور کہ آپ کو سمجھو گی کہ یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے پرکار کا یا یہ جو ڈسٹنس بنتا ہے یہ اتنا ہی ڈسٹنس ہے جتنا یہاں سے یہاں تک ہے کیونکہ پرکار کا یہ ایک طرح سے یہ بن رہا ہے نا سیمی سرکل بن رہا تو ریڈیاس تو سیم ہے نا تو اگر یہاں سے یہاں تک ہے جتنا ڈسٹنس ہے اتنا یہاں سے یہاں کھا ہے کیونکہ پرکار کھولی اور ایسے سرکل لگا دیا تو دوسرے لفظوں میں یہ والا پوائنٹ دوسرے لفظوں میں یہ والا پوائنٹ چو ہے یہ بائی سیکٹر بھی ہے یا سینٹر میں آتا سینٹر میں کس کس کے آتا ہے اس ڈسٹنس کے یہاں سے لے کے اس کو میں فرص کلے سی اور ڈی کہتا ہوں اس کے اور اس کے سینٹر میں بھی آتا ٹھیک ہے تو اب یہ آپ نے دیکھا 180 ڈگری کے آپ نے جب اینگل کا بائسیکٹر بنایا تو اس کے اپنے خوبیاں دیکھیں کہ وہ یہاں سے یہاں تاکہ جو لائنہ اس کے سینٹر میں بھی آتا ہے یہ پوائنٹ وہ 90 کا اینگل بھی بنا دیتا ہے اب اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال ہو کہ جس میں آپ کو یہ سٹریٹ لائن ہو یہ والی اے اور بی اب انہوں نے درمیان والا پوائنٹ نہیں بتایا ہوا درمیان والا پوائنٹ آپ کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے کریں گے یعنی کہ درمیان والا پوائنٹ جب آپ معلوم کریں گے تو وہ پوائنٹ کیا ہوگا بیسیکلی وہ پوائنٹ یہ ہی ہوگا آپ کا کہ وہ اس کا نہ صرف ہوگا اس کا بائسیکٹر ہوگا سینٹرل پوائنٹ ہوگا تو جب آپ نے اس کا سینٹرل پوائنٹ ڈھوڑنا ہے تو طریقہ تقریباً وہ ہی ہے صرف تھوڑا سا موڈیفائیڈ ہے پہلے ہمیں اس سینٹرل کے پوائنٹ کا پتا ہوتا تھا تو ہم ایسے کر کے ایسے لگاتے تھے جیسے کہ آپ نے اس پیج پہ یہ سارا کی ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ کا پتا تھا تو آپ نے ایسے کر کے لگا لیا اور یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایک ویل ہے آپ فرض کریں لائن ہی یہاں سے یہاں تک ہو جسے اس پوائنٹ میں نے سی کا اس کو ڈی کا لائن ہی یہاں سے یہاں تک ہو تو پھر کیا کریں گے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے آپ اس سائٹ پہ رکھ کے یہ دیکھیں کمپیٹ کریں اسیس کو اب آپ کو یہ دیکھیں اب آپ کو یہاں سے یہاں تک ہی میں لائن دے رہا ہوں تو یہ پوائنٹ ڈھونڈنا ہے تو جب آپ نے اس کا جب اس اس والی سیچویشن کا جب آپ نے ایسے آرک لگائی تھی اس کے بعد آپ نے اس پوائنٹ پہ کمپاس کو رکھ کے پرکار کو رکھ کے اور ایسے کر کے لگایا تھا ایسے کر کے تو اب اس صورت میں آپ کا یہ اینڈ پوائنٹ یہ ہے نا یہ والا یہ والا بی والا گوھر کریں ذرا میں اس پیج کو بلکہ نیچے رکھ دیتا ہوں خوڑا سا تاکہ آپ اس کو دیکھتے رہے میں اس کو ذرا فولڈ کر کے تو نیچے رکھ دیتا ہوں اس لائن کے تاکہ آپ کو ذہن میں ایک سیکنڈ جی میں یہ دیچے رکھتا ہوں دیکھیں یہاں آپ نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ رکھ کے تو ایسے لگایا تھا نا تو یہ فرض کریں کہ یہ وہی والا پوائنٹ ہے یہ والا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ ہے اس کے اوپر یہاں رکھ کے ایسے لگا دیں پھر آپ نے کیا کیا تھا یہاں رکھ کے یہ والی آرکھ لگائی تھی اسی طرح میں یہاں رکھ کے تو یہ والی آرکھ لگا رہا ہوں دیکھیں اب آپ دیکھیں کام میں نے وہی کیا ہے جو میں نے ادھر کیا تھا اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس سائٹ پہ پتہ نہیں کہ میں ادھر سے لائن یہ ڈاٹ تو مل گیا یہاں ملاؤں یہاں ملاؤں یہاں ملاؤں یہاں ملاؤں کیونکہ مجھے اس پوائنٹ کا نہیں پتا تو میں کیا کرتا ہوں کہ بھئی جو سیدھی لائن یہ والی ہے اس کو میں نیچے کو بھی تو ایکسٹینڈ کروں تو وہ سیدھی لائن ہی ہوگی جیسے کہ نیچے کو آئی ہوئی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ٹرک کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اوپر کو بنائی ہے اس کو نیچے کو بھی بنا لاتے ہیں اسی چیز کو بغیر پرکار چھیڑ بھی سکتے ہیں اس کیس میں ایسا کہا کیا تو پھر آپ کے پاس دو پوائنٹس آگئے کیونکہ لائن بنانے کے لئے دو پوائنٹس آئی ہوتے ہیں تو پھر آپ نے جب ان میں سے گزرتی ایک لائن کھینچی تو وہ آپ کے اس سینٹر پوائنٹ میں سے گزری جیسا کہ وہ ادھر سے گزر رہی تھی اس پوائنٹ سے تو آپ نے یہ چیز ادھر کر کے بھی بنا دی ادھر بھی بنا دی پھر دو پوائنٹس کو ملا دیا دیکھیں دو پوائنٹس کو ملا دیا تو پھر آپ کی لائن آٹومیٹکلی اس سینٹر میں سے گزرے گی اور یہ آپ کا سینٹر پوائنٹ بھی ہوگا اور یہ نائنٹی کا انگل بھی ہوگا تو میں نے اس طرح تھوڑی سا آپ کو تھیوری سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں انگل کی تصنیف آپ سیکھ چکے ہیں اس کی بائی سیکشن سیکھ چکے ہیں تو اس سے میں نے ریلیٹ کر کہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کے لئے یہ چیز یوسفل ہوگی اچھا اس کے بعد انہوں نے جب یہ سٹیپس بتا دی ہیں تو پیج وان ایٹی ایٹ پر انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی ٹرائنگل ہو جسے کہتے ہیں ایکیوٹ اینگل یعنی کہ ہادہ ہو تو اس کے جو تینوں والے بائی سیکٹر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹرائنگل کے اندر سے ہی کہیں سے گزرتے ہیں سینٹر میں کٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ پوائنٹ ٹرائنگل کے سینٹر میں ہوتا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اگر ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل نہ ہو بلکہ نائنٹی والی اینگل یعنی کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو قائمت و زاویہ تو اس کے جو تین ہوتے ہیں وہ یہاں کہیں کٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ اگر ہادہ زاویہ یعنی کہ وہ ہادہ نہیں منفرج جا یعنی کہ آپٹیوز اینگل والی ٹرائنگل ہو تو اس کے جو تینوں ہیں وہ کہیں باہر جا کے کہیں جیسے اب یہ ٹرائنگل سے باہر کٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے بتایا ٹیک ہے اچھا یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سائیڈوں کے ٹرائنگل کی سائیڈوں کے اپنے رائٹ بائی سیکٹر یعنی کہ امودی ناصف کیسے کھینچنے ہیں اگلا والا ان کا ٹاپک ہے کہ اپنے اینگلز کے بائی سیکٹر کیسے کھینچنے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں تو میں جلدی سے اس کو کور ادھر ہی کر دیتا ہوں اسی ویڈیو میں وہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے آپ پہلے سیکھ چکے بلکہ مثال پکڑتے ہیں مثال سے جو ہے وہ زیادہ واضح ہوگا برحال میں لکھ دوں کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں کہ اب وائس سیکٹر آف اینگلز ٹھیک ہے مثال زاویوں کے ناصف زاویوں کے ناصف یہ کیسے کہنچتے ہیں آچھا اب انہوں نے کہا کہ ٹرائنگل اے بی سی بنائیں اس ٹرائنگل کے اندر اے بی جو ہے وہ ہے سیکس سنٹی میٹر ٹھیک ہے اے بی سیکس سنٹی میٹر ہے اے سی سیکس سنٹی میٹر ہے اے سی جو ہے وہ بی سیکس سنٹی میٹر ہے اور میرمیٹ آف اینگل اے جو ہے وہ سیکسٹی ڈگریز ہے تو راف ڈائیگرام بناتے ہیں اے سی سیکس ہے تو چلیں اس کو نیچے لے لیں دون اس کو اے لے لیں اس کو سی لے لیں یہ آپ کا سیکس سنٹی میٹر آگیا اینگل اے آپ سیکسٹی کا بنا دیں یا پوائنٹ کوئی بی آئے گا اے بی جو ہے وہ آپ کا کتنا ہے سیکس تو یہ بھی سیکس سنٹی میٹر ہو گیا یہ آپ نے سیکسٹی کا اینگل بنا دیا اب آپ نے اینگل کے بائی سیکٹر کھینچ دیا تو سب سے پہلے اے سی بنائیں سیکس سنٹی میٹر یہ میں نے اے سی کھینچا سیکس سیٹی میٹر اے کیوں پر میں نے سیکسٹی ڈگری کا اینگل بنانا سیکسٹی ڈگری کا اینگل سب سے آسان اے اس کیوں پر رکھا اس کو ایسے چلا دیا اس کے بعد اس پوائنٹ پر رکھا اور ایسے لگا دیا اب اس پوائنٹ میں سے اور اے میں سے گزرتی میں لائن کیشنل لگا ہوں شوارک کیشنل لگا ہوں ٹیکنکلی اس کو میں او کہہ داتا ہوں اب اے بی ہمارا سیکس سنٹی میٹر ہے سیکس سنٹی میٹر مجھے پرکار کھولنی اور اے پر رکھ کے تو میں یہ آرک لگانے لگا ہوں یہ ایسے اب یہ میرا پوائنٹ کونسا آگیا ہے بی پوائنٹ اب اس بی پوائنٹ کو پکڑوں گا اور اسے سی سے ملا دوں گا یہ لائن سے تھوڑی سی آگے آگئی ہے یہ سیکس سنٹی میٹر آپ کی ٹرائنگل بن گی آپ اینگلز کے بائی سیکٹر کھینچنے ہیں آپ سیکھ چکے ہیں سی سے چلے شروع کرتے ہیں اس کو دیکھیں ایسے لگایا تھوڑا سا آگے بھی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس کو اٹھایا یہاں ایسے لگایا پھر پرکار کو یہاں پر رکھ کے ایسے لگایا ہر لائنیں میں بعد میں لگا لاتا ہوں چونکہ پرکار میری ہاتھ میں ہے تو میں نے سلوک تو سارے اینگلز کے ساتھ یہی کرنا ہے تو میں ایک پہلی کر لیتا ہوں دیکھیں پھر یہاں رکھ کے ایسے اور اس سائٹ پر رکھ کے ایسے اب یہ میں لائن پہلے لگا چکا ہوں تو میں اس کے اینڈ پوائنٹس کو استعمال کر لیتا ہوں ایسے اور ایسے آپ دیکھیں جی لائن ہماری گزرتی کے لئے گزرتی ایک ہی پوائنٹس ہے تو پہلے میں نے سی کا جو ہے اس سے ملایا اس کو جو بھی نام دینا چاہیں پی دے دیں اچھا ایک ہی جاتھ نے مجھ بلکہ اس سے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ اندہان میں جا پریشر ہوتا ہے یہ غلطی ہو جائے کہ آپ یہ تینوں جیسے میں نے پہلے لگائے ہیں بعد میں لائنیں لگا رہا ہوں تو آپ غلطی سے سی پوائنٹ کو اس سے ملا دیں یا اے کو اس سے ملا دیں یعنی کہ غلط پوائنٹ چوز کر لے تو میں خلال بہتر یہی ہے کہ آپ ایک بنائیں اس کی لائن لگائیں پھر دوسرا بنائیں شاید وہ بہتر طریقہ یہ میرے ذن میں ابھی آیا بارال یہ دیکھیں اس کو میں کیوں کہہ دیتا ہوں اور یہ تیسرے والے کا ہے اس کو میں یہ آر کہتا ہوں تو یہ اٹلیس اس ڈائگرام میں کچھ بہتر ہی بن گئی ہے بلکل ایک ہی جگہ سے گزر رہے ہیں تو یہ چیز وہ ایک ٹیبل کی صورت میں بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پیج اس کے اوپر ہے پیج وان ایٹی نائن پہ کہ مسلس کے زاویوں کے ناصف مسلس کے اندر واقعہ کسی نکتہ پر ہم نکتہ ہوتے ہیں کہ جو ٹرائنگل کے انگلز کے بائی سیکٹر ہوتے ہیں وہ ٹرائنگل کے اندر ہی ہوتے ہیں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ بھی کور ہو گیا اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے مسلس کے وستانیے یعنی کہ میڈینز آف ہا ٹرائنگل اس کو انشاءاللہ ہم اگلے والے ویڈیو میں کور کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو کی لیند مناسب حد تک رہے بیس پچیس منٹ کی تو انشاءاللہ اگلا والا پورشن جو آپ اگلے ویڈیو میں کرتے ہیں اسلام علیکم